سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امت مسلمہ کے موجودہ ہیرو رجب تیب اردگان کے ملک ترکی کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ ترکی کتنا طاقتور ہے جس میں ترکی کی فضائیہ، پہریہ اور آرمی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکی کے ڈرون ٹائی آنکہ کے بارے میں اس ڈرون کو ترکی کی ایک کمپنی ترکش ایرو سپیس انڈسٹی نے دسمبر دوزار دس میں بنایا تھا اس ڈرون نے اپنی پہلی فلائٹ تیس دسمبر دوزار دس کو بری تھی ترکی نے دوزار دس سے لے کر اب تک اٹھارہ اس طرح کے اور ڈرونز بنا لیے ہیں ان اٹھارہ ڈرونز کو بنانے کے لیے ترکی نے اٹھائی سرب پاکستانی روپے لگائے تھے یہ بغیر پائلٹ کے چلنے والا ڈرون ہے جو کہ سولہ ہزار کلو گرام کا پیلوڈ اٹھا کر ٹیک آف کر سکتا ہے یہ ڈرون ایک گھنٹے کے اندر دو ہزار سترہ کلو میٹر کی سپیڈ سے فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ ڈرون نو ہزار ایک سو چوالیس میٹر کی انچائی تک پرواز کر سکتا ہے پیارے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ترکش ائر فورس کے بارے میں تو پیارے دوستو ترکش ائر فورس میں اس وقت تقریباً اسی ہزار لوگ کام کر رہے ہیں ترکش ائر فورس دنیا کی طاقت پر ترین ائر فورسز میں نمبر سیون پر کھڑی ہے ترکی کے پاس اس وقت ایک ہزار ستائیس ائر کرافٹ موجود ہیں جو ترکی کو دنیا میں سب سے زیادہ ائر کرافٹ رکھنے والے ممالک میں نمبر دس پر لاتے ہیں ترکی کے پاس جو سب سے اچھے ائر کرافٹ موجود ہیں وہ یہ ہیں نمبر ون ائر فور فینٹم ترکی نے یہ ائر کرافٹ امریکہ سے خریدے ہیں جن کی تعداد ترکی کے پاس پچاس ہے نمبر ٹو ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن ترکش کمپنی ایرو سپیس نے امریکہ سے لائسنس لے کر ترکی میں ہی یہ تیاریں تیار کر رہی ہیں ترکی میں ہی رہ کر اپنے ذاتی تین سو تیس ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن ائر کرافٹ بنائے ہیں اس سے پہلے ترکی نے آٹھ ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن برائراست امریکہ سے خریدے تھے اس وقت ترکی کے پاس دو سو ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن موجود ہیں ترکی کی یہ کمپنی ترکش ایرو سپیس انڈرسٹی کے ساتھ مل کر فائٹنگ فالکن بلاک پائپ اور تیس اور ائر کرافٹ بنا رہی ہے یہ کمپنی ان ائر کرافٹ کو دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرتی ہے ترکی نے چھالیس ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن ائر کرافٹ ایجپت کو بھی ایکسپورٹ کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ترکی دنیا کے ان پانچ ممالک میں بھی شامل ہو جاتا ہے جو اپنے گھر میں رہ کر ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن بناتے ہیں ترکی اس طرح کے ایک ائر کرافٹ کو بنانے کے لیے تقریباً سنتالیس ارب پاکستانی روپے لگاتا ہے یہ ائر کرافٹ انیس ہزار تین سو کلو گرہم کا پیلوڈ اٹھا کر ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ائر کرافٹ ایک گھنٹے کے اندر دو ہزار ایک سو کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس ائر کرافٹ کے اندر ہوا سے ہوا میں فائر کرنے کے لیے چھے میزائل بھی موجود ہوتے ہیں جبکہ ہوا سے زمین پر فائر کرنے کے لیے تین میزائل ہوتے ہیں ترکی کے پاس اس وقت دو سو سات جنگی ہوائی جہاز ہیں جبکہ دو سو سات کی تعداد میں اٹیک کرنے والے ائر کرافٹ بھی موجود ہیں فوجیوں اور چھوٹے موٹے جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ترکی کے پاس ایک سو ساسی ٹرانسپورٹر ائر کرافٹ بھی موجود ہیں فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ترکی کے پاس دو سو نوے ٹرینر ائر کرافٹ بھی موجود ہیں اس کی علاوہ ترکی کے پاس ٹوٹل چار سو باون ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ ہیلیکاپٹرز رکھنے والے ممالک میں نمبر آٹھ پر لاتا ہے ان ہیلیکاپٹر میں چون اٹیک کرنے والے ہیلیکاپٹر موجود ہیں تمام ہیلیکاپٹرز میں سے سب سے زیادہ اچھے یہ ہیں نمبر ون جی یو ون اس ہیلیکاپٹر کو ترکی نے امریکہ سے خریدا ہے ترکی کے پاس ان ہیلیکاپٹرز کی تعداد سکسٹی ہے نمبر ٹو پر آتا ہے سی ایچ فورٹی سیون ان ہیلیکاپٹر کو بھی ترکی نے امریکہ سے ہی خریدا ہے ترکی کے پاس ان کی تعداد ساتھ ہے نمبر ٹری سکیرو سکائے ایس تھرٹی ون نمبر فور یوروکاپٹر ایس تھرٹی ٹو ہیلیکاپٹر پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں ترکی کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں ترکی کی خفیہ ایجنسی کا نام نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اس کو ایم آئی ٹی بھی کہتے ہیں ترکی کی یہ ایجنسی دنیا کی طاقتورترین ایجنسیوں میں نمبر ففتین پر خڑی ہے اس خفیہ ایجنسی کو اٹھاون سال پہلے بنایا گیا تھا اس ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ترکی کے ڈسٹی کینکوریا میں موجود ہے اس ایجنسی میں اس وقت دس ہزار لوگ کام کرتے ہیں اس ایجنسی کا سبت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب ویتنامہ مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعد میں ویتنامی لوگ خود بخود مرنے لگے تھے وہ ویتنام کے مظالم لوگ خود بخود نہیں بلکہ الحمدللہ ہمارے تالبان اور ترکی کی خفیہ ایجنسی ایم آئی ٹی کا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے ترکی آج اس مقام پر خڑا ہے کہ ترکش آرمی دنیا کی طاقتورترین آرمی میں نمبر سیون پر آتی ہے ترکی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ممالک میں نمبر اٹھارہ پر آتا ہے ترکی کی فوج میں اس وقت سات لاکھ پینتیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں جو اسے دنیا کی طاقتورترین آرمی میں نمبر سیون پر لاتی ہے ترکی ایک سال میں اپنی آرمی پر آٹھ ہرب سات پروڑ ڈالر لگاتا ہے ترکی کے پاس اس وقت تین ہزار دوستو ٹینکس بھی موجود ہیں جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ ٹینکس رکھنے والے ممالک میں نمبر سات پر لاتے ہیں